اسلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ پنجاب پولیس کی سیلری کے مطلقہ ہے کہ کتنی پرسنڈ جو ہے سمری میں کہا گیا ہے کہ کتنے پرسنڈ اضافہ کرے کیا جائے کون کون سے سین ہوں گے ڈیلی فیکس ایلونز لائن اوڈر ایلونز میں کتنے پرسنڈ اضافہ ہوگا اس سے پہلے ان میں کتنے پرسنڈ اضافہ ہوا تھا کب اس میں روائز ہوا تھا دوزار بھائی جو کی نیو برتی میں اس کی کتنی سیلری جو ہے بیسی سیلری کتنی لگے گی سب سے پہلے آپ کو یہ نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ ریویجن آف ریٹس فیکس ڈیلی ایلونز ٹھیک ہے اس کے بعد لائن اوڈر ایلونز پنجاب پولیس کا اس کے مطلقہ اور باقی یہ جتنا یہ سمری ہے اس میں ایک دوزار نو کے مطلقہ بتایا گیا ہے پھر اس کے بیس دن کے مطلقہ کہا گیا ہے دوزار پانچ سے دوزار تیرہ ستارہ اور اس کے علاوہ دوزار پانچ کے جو ڈیلی فیکس ڈیلونز ہیں یعنی جو جو چینجنگ آئی ہے اس میں ساری اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے وہ اگر آپ اس پہ پڑھنے لگے آپ خود یہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے مجھ سے یہ ویٹس ایپ کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس سے پہ میسج کرنا ہے اور میں آپ کو یہ جو ہے بیج دوں گا آپ خود سکون سے بڑھیں اس کی اردو ٹرانسلیٹ کر کے بڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس کی بے جو مین چیز ہے وہ اس پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری گفتگو اس میں اچھا جی یہ ایک بات بتا دوں پی ایچ پی ایس پی یو ویلس ویلس اپریٹر نہیں ٹیلی کمیونکیشن کے جو ویلس اپریٹر ہیں وہ ان کا ڈوٹ ہے باقی ایس پی یو پنجاب پولیس کے تمام ونگ جس میں ایلیڈ فورس آتے ہیں اور ڈولفن سکارڈ آتے ہیں پیرو سکارڈ آتے ہیں یہ جتنے بھی سکارڈ ہیں یہ سب کی سیلری میں اضافہ ہوگا پنجاب پولیس کے جتنے بھی سکارڈ ہیں ٹھیک ہے جو پنجاب پولیس ڈسٹی کانس ٹیبل ایس پی یو پی ایچ پی سب کی سیلری میں اضافہ ہوگا کلیر ہو گیا جی اور یہ نیو برتی جو آ رہی ہے اس کی بھی سیلری میں اضافہ ہوگا اس کی بیسک سیلری جو ہے وہ زیادہ لگے گی اور اس کے علاوہ سین کنکنکیں ہوں گئے یہ بڑی اہم چیز ہے جیل پلیس پریزنٹ دپارٹمنٹ میں جب سیلری بڑھانے کی سمری تقریباً پانچ سے چھ سال پہلے سمری بھیجی تھی اور جو دوزار بائی میں ان کی جو ہے سکیل بھی روائز ہوئے ہیں اور سیلری میں بھی اضافہ ہوئے ہیں اب ان کی سیلری ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے اگر یہ ہماری سیلری بڑھتی ہے تو ہم ان کے مقابلے میں ہماری اور ان کی سیلری سیم ہوگی اس کے علاوہ جی چیف سیکٹری ہوم کے سین ہوں گے اس کے علاوہ فنانس سیکیورٹی کے سیکٹری کے سین ہوں گے چیف سیکٹری کے سین ہوں گے چیف منسٹر کے سین ہونے کے یہ سین کوئی اتنی جلدی ہو نہیں جانے یہ دفتری طریقے سے جانے یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے پکڑے ہے اس سے سین کروائے مثلا کہ جو ہے چیف سیکٹری ہوم سے سین کروائے اسی آدمی نے سین کروا کہ وہی فیل جو ہے فنانس سیکٹری کے پاس چلے گی اس نے سین کر دیا اس طرح نہیں ہوتا یہ بائی ڈاک جاتے ہیں جو بھی جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کے پاس بائی ڈاک یہ جاتے ہیں اور بائی ڈاک سین ہوتے ہیں سب نے ادھر جو ہے اس پہ کمنٹ کرنے ہوتے ہیں سمری پیس ساری چیزیں پھر اس کے علاوہ سین ہوتے ہیں پھر فنانس سیکٹری کے پاس آجتے ہیں فنانس ایکٹری نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے مطلقہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس کتنی کوئی چیزیں ہیں بیلنس کتنا ہے کیا ہم دے بھی پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے یہ ساری سچیں کرتے کرتے پھر یہ بائی ڈاک ہی جاتی ہے ٹھیک ہے فیل گھومتی ہے دفتروں میں اللہ کرے تو یہ جلدی کام اس پر ہو جائے ورنہ یہ فیل گھومتی گھومتی ابھی دفتر سے نکلی نہیں ہوگی اور ادھر حکومت چینج ہو جائے گی پھر یہ سمری ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کرے اس پر عمل کیا جائے عمل درامت ہوں تو ایک ماہ میں یا دو ماہ میں لگ جائیں یہ چار پانچ ماہ بھی لگ جائیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ کینسل بھی ہو جائیں یہ بھی بہت زیادہ چانس ہیں ٹھیک ہے اس طرح ہوا ہے امران خان نے دیلی فکس الانس کا الانس اس میں الانس کیا تھا دوزار تیرہ والے میں ٹھیک ہے تو اسی وقت جو انہوں نے اسی پرسنٹ ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں پھر نیکس ایئر جو ہم جنوری فرمیری میں آپ کو بیس پرسنٹ دیں گے جب وہ فنانس ریبارٹ مارڈوں والے نے کیا جی سال جو ہے فنانشل ایئر گزر چکا ہے تو اب ہم جو ہے آپ کو پھر آپ نے جو ہے اجازہ لیں پھر آپ جو اوپر جتنے بھی ہیں فنانس مثلا چیف سیکٹری سے اور چیف جو اڈیشنل چیف سیکٹری ان سے پھر اجازہ لیں پھر حمل لگائیں گے وہ بھی دو سال لگے تھے بیس پرسنٹ لگنے لگتے لگتے ٹھیک ہے تو یہ بڑے دفتری کنکلوجن ہے اگر آپ دفتر میں جائیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ایک میں بھی ویڈیو دفتر کے لئے آس میں بتاؤں گا ہمارے جو چلو ٹھیک ہے جو جو اس کے علاوہ یہ ٹھارہ دوزار ستارہ میں یہ جو ہے اس میں ڈیلی فیکس آلونز میں اضافہ ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس میں اس طرح تھا کہ دوزار جو ستارہ میں جو اس سے پہلے مثلا دوزار سولہ میں جو ساتویں سکیل تھے پانچ سے لے کر گیارویں سکیل تین سو نبی روپے مر رہے تھے اور تین سو نبی سے لے کر پانچ سو پچاس روپے تک مر رہے تھے جب اس میں ریویجن ہوئی تو چھ سو تیس سے لے کر آٹھ سو سی تک یہ ملے دوزار ستارہ میں اس میں ریویجن ہوئی تھی دوزار ستارہ میں جو بڑے تھے اس کی بات میں نے بتائی ہے اب بات آگے چلی جاتی ہے جی یہ آپ آگے ریڈ کر لیں اس کے علاوہ ہم آگے بڑھتے ہیں آگے جو مین چیزیں ہیں اس کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیلی فکس الونز ہے دوزار تیرہ کا دوزار ستارہ میں کس طرح بڑا اور کتنا ڈیفرنس آیا اور کتنے پرسنٹ بڑا سارا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے بعد پھر جو ہے ایف ڈی اے دیلی الونز تھا ٹھیک ہے اس میں کتنے پرسنٹ دوزار تیرہ میں کتنا تھا دوزار ستارہ میں کتنا بڑا اور کتنا ڈیفرنس تھا اور کتنی پرسنٹ ایج آئی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ابھی بیسک پی کے مطلقہ بات کر رہا ہے دوزار آٹھ میں جو ساتوہ سکیل تھا اس کی پین تیس سو تیس رپے بیسک پی تھی دوزار ستارہ میں جو بڑھتی ہوئی تھی یہاں دوزار ستارہ میں دوزار نو سو نبے جو ہے وہ پی ہوگی اور اس کے علاوہ جو دوزار بائی ہے اس میں سولہ ہزار تین سو دوزار رپے جو ہے بیسک سیلری ہوگی یہ ساری بیسک سیلری کے مطلقہ اب یہ فنانسی دپارٹمنٹ کے مطلقہ جو ہے معلومات ہے یہ آپ کے لیٹر نہیں ہے تو ہم دوسری طرح بڑھتے ہیں یہ آخر کار کتنے پرسنٹ یا کتنی سیلری میں اضافہ ہوا ہے جی یہ لائن آرڈر میں لائن آرڈر جو ہے اس میں جو چودہ سکیل ہے سب انسپیکٹر سے لائن آرڈر جو ہے اس میں داس زار دو سو سٹھ رپے کا اضافہ ہوئے سب انسپیکٹر اور ای ایس ای جو ہے گیارویں سکیل کا ہوتا ہے اور اس میں آٹھ زار چار سو پچپن رپے اور ہیڈ کانسٹیبل جو ہے سات زار نو سو پچاس رپے اور جو کانسٹیبل ہے اس میں سات زار چار سو سٹھ رپے لائن آرڈر کے جو اضافہ ہوا ہے وہ اس طرح ہے اور جو ڈیلی فکس لاؤنس ہے اس میں سب انسپیکٹر یا چودویں اسکیل کے جو اضافہ ہوا ہے دہزار آٹھ سو رپے ہوا ہے ایس ای کا چھہزار چھہ سو رپے اور جو ایچ سی اور کانس ٹیبل کا بھی چھہزار چھہ سو رپے کا اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے